حافظ حسین صاحب آج آپ کی پارٹی میں طویل مشاورت بھی ہوئی ہے کب اعلان کرنے جا رہے ہیں اور کیا آگے بڑھنے کا اعلان کریں گے مولانا فضل رحمان صاحب یا جو انتظامیہ سے آپ کا معاہدہ واضح اس کی پاسداری کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش یہ ہے کہ پہلے تو میرے بھائی جو بول رہے تھے تاریخ انصاف کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے الفاظ کو اگر آپ دیکھیں گے دوبارہ چنائیں تو یوں لگتا ہے کہ ان کو جو قصو پڑے ہوئے ہیں ظاہر ہے اس کی کوئی وجہ تو ہے میں وہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا نہ ہماری تربیت ہے ورنہ کافی مواد ہمارے پاس بھی موجود ہے ڈی چاؤک سے لے کر کلیفورنیا تک وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے لیکن میں نہیں کہوں گا میں انہیں یہودی لاعبی کا بھی نہیں کہوں گا یہودیوں کا داماد بھی نہیں کہوں گا کچھ نہیں کہوں گا انہیں اس لیے نہیں کہوں گا کہ ان سے کام نہیں چلتا یہ دلائل کی روشنی میں بات کریں باقی جہاں تک ہمارے معاہدے کا تعلق ہے تو ان کے صوبہ سرد کے وزیر جناب محمود خان صاحب نے کہا تھا ایک تقریب میں کہ میں یہاں سے کسی کو گزرنے ہی دوں گا ٹانگیں توڑ دوں گا اور یہی بات اس نے کہا اور تقریب میں چند دن کے بعد دورائی کہ میں اگر اپنے باپ کا بیٹا ہوں اور اپنے باپ اس بات پر کھڑا ہوں جناب امران خان صاحب نے کمیٹی بنائی کمیٹی کے بعد انہوں نے جو لگمج استعمال کی وہ ماحول کو جس طرح پراغندر کیا جو ہمارے بزراء پرشوری تھے ہمارے زہدی صاحب کے جو زبان استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے ہم چلے ہیں یہ کہہ رہے ہی ہمارا درنا بہت زیادہ تھا میرے بھائی اگر گجنہ والا میں پندرہ سو لے کر آئے تھے اور آپ لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور آپ لوگوں نے جا کر علامت طاہر القادری کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر تم نے ان سے دخواست کی ان کے مدرسے کے بچیوں کو اور ان کے ٹیچرز کو خواتین ٹیچرز کو جن کے گود میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے ان کو تم لے کر آئے مدد کیلئے کمک کیلئے دنیا نے وہ دیکھا ہم نے جو اطلاع دی تھی وہ کراچی کی انتظامیت کو بھی دی سر ابھی علی زہدی صاحب یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سبق سیکھ لیا نا کہ اس طرح وزیراعظم استیفہ نہیں دیتے اب آپ لوگ کی تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ وزیراعظم استیفہ دیں اور اس کے بعد الیکشن کروائیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہماری ڈیمانڈ پوری ہوئی تھی نہ آپ کی ڈیمانڈ پوری ہوئی تھی تو ماضی سے سیکھیں سبق سیکھیں بلکل مونی بھائی آپ ان کو یہ کہہ دیں نا کہ وہ اپنی جنب کا اعتراف کریں کم سے غلطی ہو گئی ہم نے گھلت کی وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کیسے اعتراف کریں ہم نے سبل نا فرمانی کی بات کی ہم سے تو نہیں نکلانا دھرنے کر کے وزیراعظم پنامہ سے دکھلانا سپریم کورٹ سے دکھلانا تو حافظ بھائی آپ اپنی بات آپ کر چکے جو کچھ کر چکے ہیں آپ کو ذرا صلیقہ ہونا چاہیے مگر میں بات کرنا ہوں آپ مہربانی کریں بات نہ کریں پھر تو کوئی بول نہیں سکے گا اس طرح چلی آپ بول لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے جو کچھ کیا آپ نے بی ٹی بے پہ حملہ کیا آپ نے سپریم کورٹ کے حوالے سے چلوانے وہاں لٹکائی ہم تو ابھی تک آئے نہیں ہیں اگر ہم نے انتظامیے سے جو بات کی تھی وہ بالکل یہ تھی آپ اس کو دیکھ لیں اور ہمارے اسلام آباد کی جنرل سیکرٹی نے کہا تھا کہ ہم یہاں پروگرام کرنا چاہتے ہیں وہ پور تمام اسلام میں جب بھی کوئی پروگرام کرتا ہے وہ اطلال اسے عرض کی ہے ہم نے گئے دیا اس میں ہم بیٹے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے کیا ہیں چاہتے وہ ہیں جو آپ چاہتے تھے چاہتے وہ ہیں کہ جو جنرل الیکشن ہوا تھا چاہتے وہ ہیں جو کوئیٹا میں باون ہزار ووٹوں پہ ہاتھوں کے پاؤں کے نشانات لگے ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے جو اسٹے آٹھنٹ کے پیچھے آپ کا ڈپٹی سپیکر چھپا ہوا ہے چاہتے یہ ہیں کہ جتنے بھی ہلکے اب تک کھنے سب میں کچھرا بھرا ہوا تھا اور آپ چاہتے یہ ہیں کہ جو کچھرا آپ نے اپنے صحیح ہے آپ استیفہ چاہتے ہیں اور صاف و شفاف انتخابات چاہتے ہیں میں واپس بھی آؤں گا صحیح ہے آپ کی طرف